بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میرے چینل آسان اکانٹنگ اسا آپ کو ارسلان عباسی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کوئی بھی سیاریٹ انڈیویجویل کیسے گھر بیٹھے بہت آسانی کے ساتھ اپنے ریڈن فائل کر سکتا ہے الیکٹرونک ریڈن فائل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کی اپ بی آر کے ساتھ ریجسٹریشن ہونا لازمی ہے اب بی آر کے ساتھ ریجسٹریشن کیسے کروائی جاتی ہے اس کا پروسیس میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو میس کی ہے تو آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لیک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تو چلیے بڑھتے ہیں ریڈن فائل کے پروسیس کی طرف سب سے پہلے آپ گوگل کرنے پر جائیں یہاں آپ انٹر کریں www.vr www.vr.gov.pk کر دیں گے کیونکہ میں نے آلریڈی سیو کیا ہوئے پاسفر تو پاسفر یوزر آئی ڈی تو میرے پاس اپیر ہو رہا ہے تو مجھے دوبارہ اٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں لاغ ان کرتا ہوں لاغ ان کرنے کے بعد یہ سکرین اپیر ہوگی اب سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال آپ کے کتنے ایسیرز تھے یا کتنے احساس تھے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے وہ آپ نے ڈیٹرمائن کرنا ہے اگر آپ نے پیشیدہ اور ریٹرن فائل کیا ریٹرن الیکرونکلی فائل کیا ہوا ہے تو آپ یہاں آ جائیں کمپلیٹلی ٹاکمپلیٹلی ٹاسک میں ڈیکلیریشن میں آ جائیں یہاں دیکھیں ہر سال جو ہے دو سٹیٹمنٹ فائل ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ریٹرن آف انکم فائل والنٹریلی فور کمپلیٹی آر انڈر سیکشن ونن فور اس میں آپ اپنی انکم اور ایکسپنسیز ریپورٹ کرتے ہیں اور ایک اور سٹیٹمنٹ فائل ہوتی تھی ون ون سکس انڈر سیکشن ون ون سکس سے ٹو سٹیٹمنٹ آف ایسیڈن لیابیلٹیز اس میں آپ اپنے احساس سے ظاہر کرتے ہیں اور اپنے جو اپنے لون بغیرہ لیا تھا وہ ظاہر کرتے ہیں ٹیکس یہ 2019 سے پہلے ہمیشہ دو سٹیٹمنٹ فائل ہوتی تھی ریٹرن میں جو کہ یہاں پیر ہو رہی ہے لیکن اب ٹیکسپیر کی آسانی کے لیے گورنمنٹ نے اسے مرج کر دی ہے اور آپ ٹیکسپیر کو صرف سنگل فارم فیل کرنا ہوتا ہے ریٹرن فائلنگ کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ آف ایسیڈن لیابیلٹی لاسٹ یئر کی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یوں پہ جاؤں گا پرنٹ پہ تو یہ پی ڈی ایف کی صورت میں آ جائے گی اب آپ نے جو ہے یہ فگر نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اپنے پاس یہ آپ نے کہاں یوز کرنی ہے یہ میں آپ کو سکھاؤں گا یہ فگر آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے نیٹ ایسیڈ کرنٹ یئر جو کہ لاسٹ یئر کے حساب سے لکھا گیا ہے یہ کہاں یوز ہو یہ میں آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر دوبارہ مین سکرین پہ آ جائیں اور دوبارہ سے اس کو کلوز کر دیں اب آپ چلے جائیں ڈیکلیریشن میں یہاں دو ہیں ریٹرن سٹیٹمنٹس دو جگہ پر لکھا ہے ریٹرن سٹیٹمنٹس یہاں لکھا ہے اوریجنل سمپلی فائیڈ اور یہاں لکھا ہے اوریجنل یہ ہے ویزرڈ ویو اور یہ ہے کلاسک ویو ویزرڈ ویو ریسنٹلی انٹروڈیوز کروایا گیا ہے ایف وی آر کی طرف سے جس میں ایمیج جس میں کچھ کیوریز ہیں کچھ کیوریز کو انسر کر کے کوئی بھی ٹیکس پیر بہت آسانی سے اپنا ریٹرن فائل کر سکتا ہے اور یہ ہے کلاسک ویو جو کہ ایک اول ویجن ہے ریٹرن کا جس میں فارم کی صورت میں ریٹرن ہوتا ہے جس میں فیگر انپوٹ کرے ہیں تو آپ فیگر انپوٹ کر کے آپ ریٹرن بہت آسانی سے فائل کر سکتے ہیں یہ ایک ڈیٹیل ویجن ہے اور یہ سمپلی فائیڈ ویجن ہے اچھا یہاں پہ ہمارا فوکس کیونکہ سیلری پرسنٹ پہ ہے تو یہاں دو آپشن دیئے ہیں سیلری مور دن ففٹی پرسنٹ ان ایدر سورسیز اور نارمل ریٹرن جن کی سیلری انکم ٹوٹل انکم کا ففٹی پرسنٹ یا اس سے زیادہ ہے تو وہ یہ یوز کریں گے یہ یا یہ اور جن کا سیلری انکم ان کی ٹوٹل انکم کا لیس دن ففٹی پرسنٹ ہے تو وہ نارمل ریٹرن فائل کریں گے یا کمپنیز وغیرہ بھی ہیں تو وہ بھی یہ نارمل ریٹرن اوپن کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں میں کلاسک ویو یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیٹیل ورژن ہے اگر آپ اس کو سیکھ گئے تو آپ بہت آسانی سے زیادہ ویزر ویو آرام سے ویزر ویو کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں کلاسک ویو کو یہاں اوپن کروں گا تو یہاں پوچھا ہوا ہے سیلیکٹ پیریٹ ٹیکس پیریٹ جو ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے پورے سال کا پورے یار کا ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے نارملی فرس جولائی سے اور انڈ ہوتا ہے جون تیس پہ فار ایزامپل ہمارا پیریٹ ہے فرس جولائی ٹوٹھوزن ایٹین سے تیس جون ٹوٹھوزن نائنٹین تو ہم پیریٹ میں منشن کریں گے ٹوٹھوزن نائنٹین کیونکہ جہاں پہ پیریٹ ہوتا ہے اسی سے پیریٹ ریپریزن ہوتا ہے فرس جولائی ٹوٹھوزن نائنٹین تو یہ ٹوٹھوزن نائنٹین سے ریپریزن ہوگا تو یہ انٹر کرنے کے بعد ہم سرچ ایوکن پر انٹر کریں گے تو یہ سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ دی دی اس نے فرس جولائی ٹوٹھوزن نائنٹین سے تیس جون ٹوٹھوزن نائنٹین کو سیلیکٹ کر دیا جیسے ہی آپ نے سیلیکٹ کیا یہ فارم اوپن ہو جائے گا اس میں سب سے پہلا سیکشن سیلری کا جس میں ملٹیپل اوپشن ہے اس میں سب سے پہلے پی ویجی اور ادر ریموریشن جو بھی آپ کو پورے سال میں سیلری ملی ہے انکلوڈنگ ایریرز جو بھی آپ کے بنک سٹیٹمنٹ میں آئی ہے کیونکہ سیلری ریسیڈ پیسیز پر ٹیکس ہوتی ہے تو آپ کو ایریرز بھی اگر ملے ہیں پچھلے سالوں کے تو وہ اس سال ٹیکسیبل ہوں گے ٹیکسیبل ہوں گے آپ کو پورے سال میں سیلری ریسی ہوئی ہے بارہ لاکھ تو آپ یہاں انپوٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ آ رہا ہے امونٹ ایگزیمٹ فرم ٹیکس ایگزیمٹ مین جو ٹیکس جو ٹیکسیبل نہیں ہوتی انکم ٹیکس آرڈیننس میں کچھ چھوٹ دی گئی ہے کچھ امونٹ ایسی ہیں کچھ ریسیٹ ایسی ہیں کچھ انکم ایسی ہیں جو ٹیکس نہیں ہوتی تو وہ آپ یہاں انٹر کر دیں گے اگر آپ کو میڈیکل ریمبرسپنٹ نہیں مل رہی تو میڈیکل اللہ اپ ٹین پرسنٹ او بیسک سیلری آپ کو ایگزیمٹ ہے میں عظیم کرتا ہوں کہ بارہ لاکھ میں سے دس لاکھ میری بیسک سیلری ہے تو بیسک سیلری کا ٹین پرسنٹ ہوگا ایک لاکھ تو وہ یہاں انٹر کر دیا ایک لاکھ ایگزیمٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور اللہ آنس ملتے ہیں میڈیکل اللہ آنس اینی آدھر اکومنٹیشن اللہ آنس تو آپ یہاں انٹر کر دیں گے فائز اپل مجھے کوئی اللہ آنس ملتے ہو یہاں انٹر کر دیا میں نے اس کے علاوہ ایکسپینڈیچر ریمبرسمنٹ ریمبرسمنٹ کچھ ایکسپینسز کی جو آپ کمپنی کے بحاف پہ انٹر کرتے ہیں انکرڈ کرتے ہیں اور ریمبرس کرواتے ہیں وہ آپ نے یہاں انٹر نہیں کرنے جو آپ نے اپنے پرسنل ایکسپینسز کمپنی پرسنل ایکسپینسز جو ہوتا ہے ان کو اس ریمبرسمنٹ کرواتے ہیں وہ آپ نے یہاں انٹر کرنے ہیں تو میں حضیم کرتا ہوں اس کے علاوہ ایکسپینس میں نے ریمبرس کروایا تھا کمپنی سے اس کے علاوہ او پرکیوزٹ یا اکر کمپنی آپ کو کوئی بینیفیٹ دیتی ہے لائک اکومنٹیشن ٹرانسپورٹیشن کار کار دیتی ہے وہ آپ کو اکومنٹیشن دیتی ہے تو اس کی ایک اپنی ورکنگ ہے اپنا طریقہ کار ہے اس کا ویلیو نکالنے کا جو انکم ٹیکس آرڈینس میں دیا گیا ہے تو اس حضاب سے میں نے نکال دی اور اس کو یہاں اپنی ٹیکس سیول انکم میں انپوٹ کر دیا اس کے علاوہ پروفٹ ان لیو اور ان ایڈیشن ٹو ویجی نارمل سیلوری کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بونس وغیرہ ملتا ہے کوئی گریچوٹی کوئی پروفیڈن فنڈ وغیرہ ملتا ہے تو آپ یہاں انٹر کر دیں گے یہ سب انٹر کرنے کے بعد آپ نے کلکلیٹر کلکلیٹر دبایا تو جو انیکٹیف فیل ہیں وہ آٹومیٹکلی فیل ہو جائیں گی اس پر رولز یہ اٹھا لے گا فیگرز تو یہ سیکشن ہمارا کمپلیٹ ہوا اس کے بعد ہم اگلے سیکشن میں جائیں گے جو کہ ادر سورسز کا اس میں ریسیٹ انڈ ڈیڈیکشنز آ رہی ہے اس میں آپ کو کوئی بھی ان میں سے اگر کوئی انکم ہے آپ کی لائکی جیلڈ اور بہبوس سرٹیفیکٹ وغیرہ پر کوئی انکم ہے کوئی پروفیٹ کوئی اپنے بہنگ میں پیسے رکھوا ہے اس میں پروفیٹ آ رہا ہے وہ یہاں انٹر کر دیں گے یا کوئی بھی ادر ریسید ہے لائک میں اگر کوئی آپ کی ٹوشن فیز وغیرہ آپ لیتے ہیں بچوں سے تو وہ آپ یہاں انٹر کر دیں پورے سال میں آپ نے جتنی بھی ریسید ہوئی آپ کو اور انوٹی پنشن وغیرہ ہے تو یہاں انپوٹ کر دیں اور کلکلیٹ کا بٹن دبا دیں تو یہ اٹھا لے گا یہ سیکشن بھی کمپلیٹ ہوا ہمارا اس کے بعد ہم تیسری جو سورٹ او انکم فورن سورٹ او انکم اگر آپ نے کوئی باہر سے پیسے کمائے ہیں فورن ریمیٹنس کروائی ہے تو وہ آپ یہاں انٹر کر دیں گے لائک ای ایم ارنڈ فائف لیک ازیومنگ جس میں سے اس پہ جو ٹیکس کٹا ہے اس میں سے جو امونٹ اگزیمٹ ہے اس پر انکم ٹیکس آرڈیجن جو باہر جو آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے وہ آپ کیلکلیشن کر کے دیکھیں گے پاکستان کے ٹیکسیبال انکم سے کتنی امونٹ پر اپلیکیبل ہوتا ہے اگر پانچ لاکھ پر باہر ایک ٹیکس کٹا ہے پاکستان وہ تین لاکھ پر کٹتا تو وہ تین لاکھ آپ کی اگزیمٹ ہو گئی اور ریمیننگ جو آپ کی ٹیکسیبل ہو گئی اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اگری کلچر انکم ہے تو آپ یہاں انکم کر دیں کھیتی پاڑی وغیرہ سے تو وہ آپ یہاں انکم کر دیں یہ اس لئے رکھی گئی ہے کیونکہ یہ ان کے الگ رولز ہیں اس ویسے ان کو الگ سپیسیفائی کیا گیا ہے تو میری کوئی اگری کلچر انکم ہے نہیں یا جس کا میں ریٹرن فائل کر رہا ہوں اس کی بھی نہیں ہے تو میں اس کو بلنک چھوڑ دیتا ہوں تو یہ سیکشن کمپلیٹ ہو گیا اب اگلا جو سیکشن ہے وہ ہے ٹیکس چارجیبل اینڈ پیمنٹس کا اور اس میں ملٹیپل اور سیکشن ہیں تو میں ایک ون بائی ون سب کو ڈسکس کروں گا سب سے پہلے دیڈکٹیبل الاؤنس کا دیڈکٹیبل الاؤنس الاؤنس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ٹوٹل ٹیکسیبل انکم ہے اس میں سے جو آپ کو جو آپ کو الاؤنس ملے گا جو آپ کو مائنس ہوگا اگر ٹوٹل آپ کی ٹیکسیبل انکم بارہ لاکھ ہے تو اس میں سے اگر دو لاکھ کے الاؤنس ہیں تو آپ کی ٹیکسیبل انکم نیٹ ہو کے ایک لاکھ آئے گی اور اسی پر ٹیکس ریٹ لگے گا تو کچھ الاؤنس دیئے گئے ہیں ایس پر انکم ٹیکس آرڈیننس جیسے کہ زکاعت آرڈیننس پروفیٹ آن ڈیٹ آرڈیننس زکاعت جو ایس پر یوشیر آرڈیننس پر کی جائے گی اس پر ملے گا جو آپ کی بینک اکثر آپ کے بینک کارٹ لیتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ پہ وہ آپ یہاں کلیم کر سکتے ہیں اس کے لئے میں یہاں کلیم کر دیتا ہوں اس کے علاوہ پروفیٹ آن ڈیٹ جو آپ نے گھر بنانے کے لئے اگر کوئی لون لیا ہے بینک سے اور اس پر جو پروفیٹ پے کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو الاؤنس ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی ایڈیوکیشن ایکسپینس انکرڈ کیے ہیں بے شک وہ اپنے لئے انکرڈ کیے ہیں یا آپ نے چیلڈرن وغیرہ بچوں کے لئے انکرڈ کیے ہیں تو اس کی بھی آپ کو الاؤنس ملے گا بٹ اس الاؤنس کی کچھ لیمیٹیشن ہیں کنڈیشن ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ الاؤنس جو ہے میکسیمم سکسٹی تھاؤزنڈ ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ آف ٹیکسیبل انکم اور ٹوئنٹ آف ٹوئنٹ آف ٹوئنٹ فی وہ آپ کو یہاں الاؤنس اس اماؤنٹ کا الاؤنس اپلیکیبل ہوگا اس کے علاوہ آپ چیریٹیبل ڈونیشن جو آپ انڈر سیکشن سیکنڈ سکیجول میں کچھ انسٹیٹوئشن منشن ہے ان کو جو دی جائے گی دی ہوگی آپ نے اس کا الاؤنس آپ کو ملے گا تو آپ نے یہ سب کرنے کے بعد کلکلیٹ کر دیں اب یہ دیکھیں ٹوئیشن فیز ایڈوکیشن فیز جو ہے وہ زیرو دکھا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الاؤنس ہے یہ طوئل انکم جس کی ٹیکسیبل انکم پندرہہہہہہہہہ ہے اس کے لیے یہ الاؤنس ہے اگر آپ کی ٹیکسیبل انکم اس سے زیادہ ہے تو آپ کو یہ الاؤنس نہیں ملے گا سسٹم میں فارمولئے انکارپرئیڈیڈ ہیں تو وہ خود ہی اٹھا رہا ہے اس کے بعد ٹیکس ریڈکشن ہے ٹیکس ریڈکشن ملتی ہے جو فول ٹائم ٹیچر اور ریسرچر ہوتا ہے نون پروفیٹ آرگنیزیشن نون پروفیٹ آرگنیزیشن جو دولی ریکرگنائز ہوتے ہیں ہیئر ایجوکیشن بورٹ سے ان کو ایک ٹیکس کریٹ دیا جاتا ہے جو کہ فوری پرسن آف ٹیکسیبل انکم ہوتا ہے تو اگر آپ ٹیچر فول ٹیچر ہیں آپ اس کنڈیشن میں فال کرتے ہیں تو آپ فوری پرسن آف ٹیکسیبل انکم نکال کے یہاں انپورٹ کرتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے علاوہ ٹیکس کریٹ ہے ٹیکس کریٹ اور ٹیکس آلانسیز میں کیا ڈیفرنس ہے ٹیکس کریٹ آپ کی ٹیکس لیابلیٹی کو ریڈیوز کرتا ہے جبکہ ٹیکس کریٹ بھی ٹیکسیبل انکم کو ریڈیوز کرتے ہیں ٹیکس کریٹ بھی کچھ دیا گئے ہیں جس طرح چیلیٹیبل ڈونیشن انویسمنٹ انشیرز اکوک لائیو انشورنس ہیلت انشورنس انویسمنٹ انشیرز جو بھی ہے آپ جتنی بھی اماؤنٹ ہے آپ کی ہیلت انشورنس جو آپ پریمیم پی کر رہے ہیں وہ آپ یہاں منشن کر دیں لائک ففٹی ٹھاؤزند یہ آٹومیٹکلی آپ کا ٹیکس کریٹ کلکولیٹ کر کے یہاں شو کر دے گا اس پر روز اس کے بعد ٹیکس کریٹ کا سیکشن کمپلیٹ ہوا اس کے بعد میں یہ دو سیکشن ایک ساتھ ڈسکلس کروں گا اجسٹیبل ٹیکس اور فائنل ٹیکس اچھا یہ کیا ہے جیسے کہ آپ اپنے امپلائر سے آپ کی سیلری ففٹی ٹھاؤزند فکس ہوئی تو امپلائر آپ کو ہر مہم فورٹی ٹھاؤزند کرتا ہے آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ دو ٹھاؤزند کس چیز کے ہیں تو آپ کو ضرور جواب ملے گا کہ وہ دو آزار آپ کا ٹیکس ہے کیونکہ دو طرح کی ہوتے ہیں اجسٹیبل ہوتے ہیں اور فکس اور منیم ہوتے ہیں اجسٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ٹیکس زیادہ پے کر دیا آپ کی ٹوٹل ٹیکس لائیبیلٹی سے تو آپ کو ٹیکس ریفنڈ ہوگا لیکن فکس ایوریج ریلیونٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس زیادہ پے کر دیا تو وہ ریفنڈ نہیں ہوگا تو وہ آپ کا فول اور فائنل لائیبیلٹی ہو جائے گی اجسٹیبل ٹیکس میں آپ نے امپلائر نے آپ سے جو ڈیٹیکشن کی ہوگی وہ آپ اس سے سرٹیفیکٹ لے رہیں گے اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے تو یہاں منشن کریں اگر پروفیشل گورنمنٹ کے تو یہاں نوڈ کریں اگر کورپٹ سیکٹر کے ہیں تو آپ یہاں سرٹیفیکٹ لے کے اس میں سے جو آپ کا ڈیٹیکشن ہوا ہوگا وہ آپ یہاں نوڈ ڈاؤن کر لیں اوکے میں نوڈ ڈاؤن کر لیا ازیون کر لیا کہ وہاں لائک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا بینک سے کیش ویڈرال پہ کوئی ہوا ہے تو اب یہاں نوڈ ڈاؤن کر لیں لیکن یہ این ایکٹیف ہے اس کو ایکٹیف کرنے کے لیے آپ یہاں پلس میں جائیں اور یہاں وہ بینک اکاؤنٹ نمبر مینشن کر دیں اور جو بھی بینک ہے اس کا نام لگ دیں اب یہ ایکٹیف ہو گیا ہے اب یہاں آپ فیگر انپوٹ کر سکتے ہیں فیگر انپوٹ کر دی اور اسی طرح اسی طرح وہیکلز موٹر وہیکلز گوڈ ٹرانسپورٹ پیبلک ٹرانسپورٹ ائر ٹیکٹ لائیو انشورنس پریمیام جہاں کے بھی آپ کا ٹیکس آپ کا ڈیڈکٹ ہوا ہے یاد رکھئے انکام ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے اور آپ نے اس کی ریسیڈ لازمی رکھنی ہے اپنے پاس جہاں کے بھی اس کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے آپ وہ یہاں کلیم کر سکتے ہیں کلیم کرنے کے بعد آپ کلکولیٹ ریسیڈ ویلیو آپ کی مرضی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں اگر نہیں ڈالتے تو بھی پرولم نہیں ہے کلکولیٹ کر دیں تو یہ اٹومیٹکل اس کی سمجھ یہاں آگئی ٹوٹل ون ٹوانٹی فائیو ٹھاؤزن ہو گیا جو آپ کا ٹیکس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے اس سے آپ کی ٹوٹل ٹیکس لیابیلٹی ہے اگر فار ایزمپل بنتی ہے ون لیک ٹو لیک بنتی ہے تو جو ون ٹوانٹی فائیو ٹھاؤزن آپ ارڈی پی کر چکے ہیں ریبیننگ ٹو سیونٹی فائیو ٹھاؤزن آپ کو پی کرنا ہوگا ان سب کے بعد فائنل اور فیکس ٹیکس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں سیم ہے بس اس میں جو کٹیگریز ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس اس میں ڈیڈکٹ ہوا ہے تو آپ یہاں نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں اس کے سامنے لکھ دیں سمپل ٹیکس کلیکٹیڈ اور ڈیڈکٹیڈ اس کولم میں ڈالنا ہے ریسیب ویلیو میں نہیں ڈالنا ٹیکس کٹا ہے جو اگر آپ کو ویلیو جو ہے وہ آپ ڈالنا چاہ رہے تو آپ اس سیکشن میں ڈال دیں گے اس سب کو کہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹیشن میں آئیں گے تو یہ دیکھیں اس نے تمام کمپیوٹیشن کر دی ہے آپ کی سیوری سے انکم اتنی آئی ہے آپ کی انکم فرم ادر سو سے اتنی ہے ٹوٹل آپ کی انکم سترہ لاکھ بن رہی ہے جس میں سے آپ کا ڈیڈکٹیبل اللاؤنز ایک لاکھ پندرہ ہزار ہیں ٹیکس سیور انکم آپ کی یہ ہے اس ٹیکس پہ آپ کا یہ انکم بنتی ہے جس میں سے سکس سیٹی سیون آپ کو ٹیکس کریڈٹ ڈالا ہوا ہے اور ون ٹوٹل آپ کا ایڈجسٹ آپ پے کر چکے تھے پہلے تو ون زیرو ٹو ایک لاکھ دو آزار آپ کو ریفنڈ ہو رہا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کا ریٹرن کا آل موست ون پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ کو سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ کرنا ہے جو کہ یہ ویلت سٹیٹمنٹ اس میں آپ نیٹ ایسٹ میں آئیں گے اور سب سے پہلے جو آپ کو میں نے ایک فگر نوڈ کروائی تھی سٹارٹ 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 و دا ویڈیو آپ کو میں نے ایک فگر نوڈ کروائی تھی کہ اپنی پرانی ویلت سٹیٹمنٹ سے فگر اٹھانی تھی جو ایسٹ آپ کے پچھلے سال کلوزنگ پر تھی جو آپ کے اس سال کے سٹارٹ پر آپ کو ایسٹ تھی وہ آپ نے مینشن کرنا ہے 4305 900 4305 نیٹ ایسٹ یہاں مینشن کر دینا ہے 4305 4305 900 یہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اس سال آپ کے کتنے ایسٹ ہیں وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے لائک آپ کے ایسٹ ہیں 5 ملین اس سال گینڈ میں آپ کے پاس بھی ایسٹ جو پڑے ہوئے تھے جون پہ جون تیس دو ہزار انیس پہ وہ آپ کے یہ ایسٹ تھے اب آپ نے جو آپ کی ٹوٹل انکم تھی وہ یہاں کمپیٹیشن میں آئے اور یہاں دیکھیں ٹوٹل انکم آپ کی تھی ٹوٹل ٹیکسیبل انکم آپ کی تھی تیرہ سترہ لاکھ ستر ہزار سترہ لاکھ ستر ہزار سترہ لاکھ ستر ہزار آپ دوبارہ نئے ٹیسٹ ولے میں جائیں اس میں انکم ڈیکلیڈ ایس پر ریٹرن فر ایئر سبجیکٹ نور ون سیون سیون زیرو ایک دو تین منشن کر دیں گے اور آپ کی ایگزیمٹ انکم کہتے ہیں دوبارہ چیک کریں یہاں سے آکے ایگزیمٹ انکم آپ کی ہے تین اور ایک چار لاکھ ایگزیمٹ انکم آپ یہاں نوٹ ڈاؤن کر لیں اب آپ اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ ایک ڈیفرنس دکھا دے گا ون فور سیون فائف کا جو آپ کی ٹوٹل انکم ایڈ سٹارٹ اور اس پہ جو آپ کا دیورن ایئر آپ نے جورننگ کی وہ ایڈ کر کے اب آپ کے کلوزنگ ایسٹس ہیں اسے کمپیر کر رہا ہے تو اس کو ون فور سیون فائف کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو وہ ون فور سیون فائف آپ نے یوز کی ہوں گے دیورن ایئر ڈیفرنٹ ایکسپنسز میں تو میں ڈیسٹریبیورٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ فرزمپل دو لاکھ آپ نے یوٹیلٹیز بل میں یوز کیے اور ہاؤز ہولڈ ایکسپنسز میں آپ نے ایزیومنگ سکس لاکھ یوز کیے فورین ٹیبلنگ میں آپ نے تھری لاکھ یوز کیے ایڈیوکیشن ایکسپنسز آپ نے ون لاکھ یوز کیے اس کے بعد آپ کلکولیٹ کریں تو آپ کا ڈیفرنسز بچ گیا یہ آپ ڈال دیں آدھر میں یہ ڈال دیں آپ کلکولیٹ کریں گے جیسے ہی آپ نے کلکولیٹ کیا تو آپ کا انریکنسائل اماؤنٹ زیرو ہو گیا تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل پروسیجرز اچھا یہاں میں بتاتا جانا اگر آپ کو گفت وغیرہ آپ نے کوئی ریسیو کیا ہے گفت اور لون آپ دونوں مست بی بینکنگ چینل ہونے چاہیے ہیں گفت اللی الاوڈ ہے بلڈ ریلیشن سے اس کے علاوہ آپ گفت لیں گے تو وہ آپ کا ٹیکسیبل ہوگا آپ کسی اور سے لیتے ہیں بلڈ ریلیشن سے آپ کا ٹیکسیبل نہیں ہوگا یہ سب کرنے کے بعد جب آپ کا ڈیفرنسز زیرو ہو گیا اس کے بعد آپ سیف کر دیں اس کورسپنڈنسز سیف سیکسیسفلی تو آپ کا ریٹن کمپلیٹ ہو چکا ہے اچھا اسے سیف کر لیں گے سیف کرنے کے بعد اسے سببٹ نہیں کریں گے اس کی سبمیٹشن اور اس کے پیمنٹ جو ٹیکس پیمنٹ کیسے کرتے ہیں کیسے سی پی آر کریٹ کی جاتی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو بساند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبکرائب کریں اور شیئر کریں تینک یو